اب جب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ حکومت کرلیں گے پھر آپ کا جب حصال ہوگا تو آپ کی قبر پاک کہاں بنے گی اس گمبدے بات زیاد رکھیں گا میں پیچھے آتا ہوں اس عدیس کی طرف جو میں بتا رہا تھا اب قبروں کی تردیب کیا ہے یہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پاک اس سے تھوڑا نیچے حضرت عبو بکرے اس سے تھوڑی سی نیچے حضرت عمر فروہ کے یہاں جگہ خالی ہے یہاں حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر پاک ہے اور شارہین حدیث لکھتے ہیں کہ کینات میں یہ ان دو نرالی حسنیوں کو شرف حاصل ہے کہ دو نبیوں کے درمیان سبحان اللہ دو نبیوں کے درمیان ہے اور فرمایا قیامت کے دن نجم منظر ہوگا ایک نبی ادھر سے اٹھے گا درمیان میں سے رسول اللہ کے یہ غلام اٹھے گئے قیامت کے درمیان کیسا عجیب مرکشہ کیسی عجیب منظر ہوگا اور فروہ کاری دول نے فرمایا صرف خالی اٹھے گئے نہیں فرمایا ہاتھوں میں ہاتھ بھی ہوں گا اب تحقیق سنئے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا دو کوئی کیوں کیوں تخب کیے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لینے کی ایک طرح مبکر صدیق کو ایک طرح عمر خروف کے اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق بہت نرم دل تھے حضرت عبو بکر صدیق بہت رقیق القلب تھے اب بہت نرم دل تھے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وسال پاک ہوا تو آپ کا دل اندر سے آپ فرماتے ہیں غم کی وجہ سے بلکل راکھ ہو گیا جب آپ سانس لیتے تھے تو اندر سے چلی اجیز کی یہ منظر تھا آپ کی یعنی آقید والم سے قربت یعنی جو زہری قربت تھی وہ ختم ہونے کی وجہ سے حضرت عبو بکر صدیق بہت نرم دل تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مرضے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوتا ہے جس بیماری کے اندر اس میں آقید والم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہے تو حضرت عبو بکر صدیق حکم دیا سرکار عبو بکر کو کم دو کم نماز پڑھے لوگوں دو تشریف شدیقہ نے کہا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہہ دیجئے آپ میرے جو بابا ہیں وہ بہت نرن دل ہیں وہ آپ کی مسئلے پر کھڑے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گر جائیں آقید والم فرما ہے میں تمہیں کہتا ہوں بکر ہی کھڑا ہو اس کو یوں کہا تین بار آپ نے ریکیسٹ کی لیکن آقید والم فرما ہے نہیں میرے مسئلے پر صرف عبو بکر کھڑے ہوں گے کیوں کہ رب فرما رہا ہے عبو بکر کے بغیر اس مسئلے پر میں کسی کے لئے راضی ہی نہیں ہوئی آپ کے بعد جو مسئلے پر کھڑا ہوئے وہ کر اسے بھی کھڑا ہوئے اب وہ نرم دل تھے بہت نرم دل ہوئے اور حضرت عمر آپ کو پتہ ہے بہت اشداؤلالکفار شیر تھے جب چاریسے مسلمان بنے فرمایا مابوب ہم حق پر ہیں فرمایا ہاں فرمایا حق پر ہیں فرمایا ہاں عمر حق پر ہیں فرمایا یارسلاللہ ہم حق پر ہیں فرمایا ہاں عمر حق پر ہیں فرمایا پھر چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں فرمایا پھر چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں فرمایا عمر ابھی ابتدائے اسلام فرمایا نہیں یارسلاللہ آج سے چھپ کے نہیں آج سے میدان میں نماز پڑھیں گے اور پھر کفر کو دیکھتا ہوں کون اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتا ہے کون اپنے بیٹوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے کہا آؤ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کسی نے یتیم کرانا ہے بچوں کو تو آ جائے کسی نے بیوہ کرانا ہے تو آ جائے آج عمر کی تلوار نیام سے بیر ہے پھر رسول اللہ نے جب یہ منظر دیکھا کہا عمر تو فاروق ہے فاروق تیرے آنے سے کفر اور ایمان میں فرق ہو گیا اور اس لیے فرمایا اے عمر جفرہ کو من کا شیطان اے عمر تیری وجہ سے شیطان بھاگتا ہے تجھ سے شیطان بھاگتا ہے جدر تو آ جائے شیطان بھاگتا ہے میں شیطان نہیں رہتا جدر تو آ جائے اور پھر وہ میں عرض کر رہا ہوں آپ بڑی اشدہ تھے سخت گیر تھے آپ تلوار رسول اللہ کے بارے میں بات ہو دی یا تلوار نکال لیتے ماتے آقا حکم کیجئے سب تن سے جدا کر دوں جو آقا ادوارم کے بارے میں بات کرتا آپ حضر بکر صدیق نرم دل تحقیق سنیے میدان معاشر میں رسول اللہ دونوں کا ہاتھ پکڑ کے آ رہے ہیں کیوں وجہ کیا ہے دو کوئی کیوں منتخاب کیا اس کی وجہ یہ ہے یہ ہے نرم دل یہ ہے بہت اشدہ تاکہ دونوں کو منتخاب کیا غلام آئے تو یہ کہیں آقا ان کی شفاعت کرو آقا یہ ہمارے ان کے اپنے شفاؤ اور جب بدباکت آئیں گے جو رسول اللہ کے بارے میں بولتے یا رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں بولتے ہیں یا آلے پیدے دھار کے بارے میں بولتے ہیں یا صحاب رسول کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں تاکہ جب وہ آئیں اب انگا کرتو نرم دل ہے پھر بھی نرمی کر جائے گا ہمیں عمر سخت دل ہے کہے گا یا رسول اللہ اس کو بھگاؤ اس کو قریم نہیں آنے دینا یہ وہی ہے جو آپ کے یاروں کے خلاف آپ کے محبین کے خلاف زبان درازی کرتا تھا رسول اللہ نے تو اپنی صفت جمالی بھی ساتھ رکھی ہے صفت جلالی بھی ساتھ رکھی ہے تاکہ جلال سے منکروں کو بھجائیں جمال سے اپنے دوستوں کو سینے سے لگا کے جنت میں پھٹ آتے جارے یہ دو اس لیے عظیم شیر منتخب کی ہیں بکر صدیق کی نرم دلی ہے اور نرم دلی اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرگاہ میں آپ بیٹھے ہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی امت بہت کنگار ہے بخشش کا سوال کرنا آقے دوالہم نے ہاتھ ہتا ہے فرمایا اے بکر اتنی امت بخشی گئی اتنی بخشی گئی اور آقے دوالہم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دعا کرے جارے ہیں اتنے میں کچھ بار بار اتنی بخشی گئی رسول اللہ علیہ وسلم اتنی بخشی گئی اتنی اب حضرت عمر فروق عاظم بیٹھے ہوئے تھے اب بکر صدیق کے دامن سے پکڑ لیا کہا بس کرو اے بکر بس کرو لوگ عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے لوگ عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے فرمایا بس کرو اللہ حضرت عمر وقر صدیق نے فرمایا عمر تو نے کیوں روک لیا سارے بخشے جاتے تیرا کیا جاتا تھا اللہ حضرت عمر وقر صدیق